بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹنگ کے چپٹر نمبر 24 کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکٹیو پہلے آگراف کرنا سرکولیٹری شاک کی ڈیفنیشن دیوی ہے سرکولیٹری شاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کا فلو اتنا کم ہو جائے کہ ٹیشوز کا ڈیمیج کاؤز کرے یعنی اگر بلڈ کا فلو کم ہو رہا ہے تو ہم اس کو سرکولیٹری شاک نہیں کہیں گے ہاں اگر اتنا کم ہو گیا کہ اب ٹیشوز ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے ہیں آکسیجن کے کمی کی وجہ سے اب اس کو ہم سرکولیٹری شاک کریں گے کہیں گے ریڈ کر رہتا ہوں کیونکہ ایک اپنٹن دیفنیشن ہے سرکولیٹری شاک means generalized inadequate blood flow through the body to the extent that the body tissues are damaged especially because too little oxygen and other nutrients are delivered to the tissue cells ٹھیک ہو گیا اب سرکولیٹری شاک کیوں ہو رہا ہے کارڈیک آوٹپوٹ کم ہو گی ذہنی بات ہے ہارڈ کم بلڈ پمپ کرے گا تو سرکولیٹری شاک ہو گا فیزیولیگر causes of shock ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سرکولیٹری شاک cause by decreased cardiac output اب کارڈیک آوٹپوٹ کے کم ہونے کی کیا ریزن ہیں دو ریزن ہیں کارڈیک آوٹپوٹ کے کم ہونے کی ایک ریزن ہارڈ کی پمپ کرنے کی ability کم ہوئی ہوئی ہے اگر ہارڈ کے کم پمپ کرنے کی ability کم ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے ایسے سرکولیٹری شاک کو جس میں ہارڈ کی پمپنگ ability کم ہو گئی ہے اس کو ایسے سرکولیٹری شاک کو ہم کہیں گے کارڈیوجینک شاک کارڈیوجینک شاک وہ سرکولیٹری شاک ہے جس میں ہارڈ کی پمپنگ ability کم ہوئی ہے کسی بھی قسم کے ہارڈ کارڈیک اردمیاز کی وجہ سے جو ہم نے چپٹر نمبر 13 میں ڈسکس کیے کسی بھی قسم کے ویلویلڈ ڈیجیز کی وجہ سے جو ہم نے چپٹر نمبر ٹونٹی تھری میں ڈسکس کی ہے کسی بھی وجہ سے اگر ہارٹ کی پمپنگ ابیلٹی کم ہو گئی ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کارڈیوجینک شاک ٹھیک تو کارڈیوجینک شاک کارڈیوجینک شاک دوسری ریزن وینس ریٹرن کم ہے ڈکریز وینس ریٹرن ہوگا تو کارڈیوجینک شاک کم ہوگا یعنی ہارٹ کی پمپنگ ابیلٹی بلکو ٹھیک ہے ہارٹ میں بلڈ آئی کم رہے ہارٹ میں بلڈ کین میں جو ہارت سے کم آ سکتا ہے یا تو بلڈ والیو میں کم ہے باڈی گندر اور یا ویسکولر ٹون ہے یعنی ویزو ڈیلیشن ڈکریز ویسکولر ٹون ہے یعنی ویزو ڈیلیشن اتنی ہے کہ وینس میں بلڈ ریزروور ہونا شروع ہو گیا اور ہارٹ میں کم آ رہا ہے تو کسی بھی آگئی اب کارڈیک آؤپورٹ کی کمی نہیں ہے پھر بھی سکولیٹر شاک ہو سکتا ہے اب کونسی ہیزن ہیں جو پھر بھی سکولیٹر شاک کر رہی ہیں سکولیٹر شاک کی ڈیفنیشن یاد رکھ رہی ہے کہ ٹیشوز کی ریکوارمنٹ سے کم سکولیشن ہو جائے اور ٹیشوز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو دوسری چیزیں ہیں وہ ایک ہے ایکسیسر میٹابولک ریٹ یہ میٹابولک ریٹ ہی اتنا زیادہ انکریز کر گیا ہے کہ کارڈیک آؤپورٹ آلو نورمل ہے لیکن پھر بھی وہ ٹیشوز کو سپلائی نہیں کر پا رہا کیونکہ میٹابولک ریٹ ہی بہت بڑھ گیا ہے پہلی چیز دوسری چیز اب نورمل ٹیشو پر فیوجن پیٹرنز کہ بلڈ کا فلو ان لوکل ٹیشوز کی طرف پراپر طریقے سے نہیں ہے لوکل ٹیشوز کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہا بس بلڈ پاس کر رہا ہے اس میں بھی ہارٹ کی پمپنگ ابیلیٹی ٹھیک ہے لیکن ظاہری بات ہے ٹیشوز کو ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑے گا تو پہلے ہم نے پڑا یہ سرکولیٹری شوک ہو سکتا ہے ڈیو ٹو ڈیکریز کارڈیک آؤپورٹ یا اگر ڈیکریز کارڈیک آؤپورٹ نہیں ہے تو پھر دو صورتی ہو سکتی ہیں یا تو ایکسیسر میٹابولک ریٹ ہے یا ابنورمال ٹیشو پر سیوجن پیٹرنز ہے آگے چلتے ہیں what happens to the arterial pressure in circulatory shock circulatory shock میں arterial pressure عام آدمی سوچتا ہے اور کچھ ڈاکٹر مطلب فیزیشن بھی کچھ سوچتے ہیں کہ arterial pressure کو ڈیکریز کر دینا چاہیے سرکولیٹری شوک ہے تو arterial pressure اس کا مطلب ہے کہ بہت کام ہوا ہوا ہوگا لیکن arterial pressure can often be seriously misleading arterial pressure کی بیوز پر ہم نہیں چک کرسے دے کہ سرکولیٹری شوک ہے یا نہیں کیونکہ کئی دیفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوئر قسم کا شوک کا سامنا کر رہا ہے لیکن آپ کے نروس سسٹم کی ریفلیکسز اور سارا کچھ جو ویزو کنسٹرکشن اتنی کروا رہے ہیں کہ arterial pressure maintain کیا ہے انہی بلڈ بہت تھوڑا آ رہا ہے کہ سرکولیٹری شوک بلکل ہے لیکن ویزو کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہے یا اور نروس ریفلیکسز نے اتنا کام کیا ہے کہ arterial pressure normal آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ arterial pressure کافی فال کر گئے کسی آدمی میں اتنی ویزو ڈیلیشن ہو گئی ہے کہ اس میں arterial pressure بہت فال کر گئے ہے لیکن blood flow normal ہے تو مطلب یہ نکلا کہ arterial pressure سے ہم جج نہیں کر سکتے کہ سرکولیٹری شوک ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا آگے جالتے ہیں tissue deterioration is the end result of circulatory shock اب circulatory shock میں جو tissue deterioration ہے وہ end result ہوتا ہے یعنی کہ شروع میں شروع میں تو باڈی کوشش کرے گی کہ اپنے آپ کو normalize رکھے پھر اس کے بعد وہ arterial pressure فال کرے گا اب یہاں بیسکلی ایک question آتا ہے ہم نے کہا تھا سرکولیٹری شوک وہ جگہ ہے جب اتنی کمی آ جاتی ہے blood flow میں کہ tissues damage ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ circulatory shock وہ ہی point ہوتا ہے جب tissues damage ہونا شروع ہو جائیں یہاں پہ جس tissue deterioration کا تعلق ہے وہ ہے جو vicious cycle start ہو جاتا ہے vicious cycle start ہونے سے کیا مراد ہے circulatory shock ہوا اس سے heart کے muscle جتنے effect ہونا شروع ہو گئے heart کے muscle deteriorate ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب ویسے تو شروع شروع میں کیا ہوگا heart extra pump کرنا شروع کرے گا اور ہو سکتا ہے circulatory shock سے body recover کر کے واپس normalize ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر normalize نہیں ہو پا رہا circulatory shock بہت زیادہ ہے blood flow کی کمی بہت زیادہ ہے پھر end پہ جاکے heart کے muscles بھی deteriorate ہونا شروع ہو جائیں گے end پہ جاکے یہ vicious cycle start ہو جائے گا یہ کہا اس base پہ یہ کب جاکے vicious cycle جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو تھوڑا circulatory shock ہے تو ہو سکتا ہے کہ heart extra pumping کر کے دوبارہ normalize کر لے آدمی کو لیکن اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر normalize نہیں کر سکے گا اس کی base پہ شوق کی تین طرح کی categories ہیں ایک non progressive stage یہ وہ stage ہے جس میں شوق ہوا لیکن واپس normalize ہو گیا انسان دوسرا ہے progressive stage یہ وہ stage ہے جس میں شوق بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اگر کوئی treatment نہ دیا تو شوق بڑھتا جائے گا آدمی مر جائے گا اور تیسری ہے irreversible stage یہ ایسی stage جس میں شوق نہ صرف بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکہ اس وقت جو مرضی treatment بھی کر لیں اس stage پہ شوق پہنچ چکا ہے کہ اب کسی treatment سے بھی death کو avoid نہیں کیا سکتا یعنی انسان زندہ ہے لیکن death یقین نہیں ہے irreversible stage میں یہ ہے تو تین stages ہیں non progressive stage جس میں انسان خود ہی normal ہو جائے گا progressive stage جس میں اگر ہم treatment دیں گے تو normal ہو جائے گا irreversible stage جس میں جو مرضی کر لیں انسان normal نہیں ہو سکے گا اچھا shock caused by hypovolemic hemorrhagic shock اب basically ہوتا کیا ہے hemorrhage ہے کہ internal bleeding ہو گئی ہے یا blood کا volume basically کم ہو گئی ہے blood کے volume کے کم ہو جانے کو ہم کہتے ہیں hypovolemia ویسے تو لفظ ہی پر جلتا ہے hypo مطلب کم اور volemia volume سے related ہے تو hypovolemia diminished blood volume hypovolemia means diminished blood volume ٹھیک تو blood volume کی کمی زہری سی بات ہے circulatory shock produce کرے گی blood volume کام ہوگا تو blood flow to the tissues بھی کام ہو جائے گا اب blood volume کی کمی کرنے سے rtl pressure پر کیا اثر ہوا cardiac output پر کیا اثر ہوا اس کو ہم study کرتے ہیں ٹھیک ہے اس study ہم کیسے لاتے کرتے ہیں ہم bleeding کرواتے رہتے ہیں body سے blood کو نکالتے رہتے ہیں اور note کرتے رہتے ہیں کہ arterial pressure پر کیا فرق پڑا اور cardiac output پر کیا فرق پڑا یہ experiment ہے تو اگر ہم graph دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ blood volume کو remove blood volume زیادہ ہوتا گیا remove blood volume زیادہ ہوتا گیا انسان کے اندر blood کم ہوتا گیا جیسے جیسے blood کم ہوتا گیا cardiac output بھی کم ہو جو کہ red graph سے show کیا ہے اور arterial pressure بھی کم ہو جو کہ blue graph سے show کیا ہے لیکن ایک چیز اس میں note کریں جیسے کی blood volume کم ہونا شروع ہو گیا cardiac output تھوڑی در normal رہا اور پھر fall کرنا شروع ہو گیا البتہ arterial pressure کافی دیر normal رہا یہاں تک دیکھیں normal رہا پھر fall کرنا شروع ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب blood volume کم ہونا شروع ہوتا ہے tissues کو کم blood ملتا ہے sympathetic nervous system activate ہوتا ہے sympathetic nervous system کیا کرتا ہے breathsdramatic arterial pressure بتریٹ کرواتا ہے تاکہ اپ کے پاس arterial pressure انکریز کرسکے اسیطرح ویڈس کو correlate後 کنسٹر کرواتا ہے تاکہ آپ کے پاس cardiac output انکریز کرے اور heart کی activity کو پہاکہ انکریز کرواتا ہے تاکہ cardiac output انکریز کریں آپ sympathetic nervous system cardiac output کو بھی بڑھاتا ہے Columbia confessor لیکن симпٹ balancing nervous system arterial pressure کو زیادہ 수 بڑھے گا enin metaphor کو زیادہ fer slack کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ cardiac output بڑھے گا تو arterial pressure بھی بڑھے گا لیکن جب arterioles کے vasoconstriction سے arterial pressure بڑھے گا اس کا cardiac output پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو تین طرح کے جو کام sympathetic nervous system کرتا ہے یہاں پہ وہ تین کام لکھے ہوئے ہیں the arterioles constrict, the waves and the venous reserves, reservoirs constrict اور the heart activity increases ان تینوں چیزوں سے arterial pressure increase کرتا ہے تو arterial pressures زیادہ time کے لیے normal رہ پاتا ہے due to the sympathetic nervous system value of sympathetic nervous system وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر sympathetic nervous system کو remove کر دیا جائے تو پھر 10 to 15 to 20% blood remove کرنے پہ بھی انسان کی death ہو جائے گی اچھا ایک چیز یہاں پہ نوٹ کیجئے یہ blood removal ہم increase کرتے جا رہے ہیں اور یہ almost 45% blood remove ہوا تو death ہو گئی 45% blood remove ہوا تو cardiac output اور arterial pressure دونوں zero ہو گئے 30 to 40% جب آپ کا یہ blood remove ہوتا ہے نا تو sympathetic nervous system اگر تو کام کر رہا ہے تو 30 to 40% تک بھی blood remove ہو جائے تو وہ normalize کر سکتا ہے لیکن جس کے اندر sympathetic nervous system کام نہیں کر رہا اس کے اندر 15 to 20% blood remove ہو گا تو وہ eventually death ہو جائے گی 50 to 20% blood removal ہی بھی کابو نہیں کر سکیں کہ body اگر sympathetic nervous system نہیں ہوگا تو یہ اس سے ہمی sympathetic nervous system کی importance کا نازہ ہوتا ہے یہ جہاں پہ لکھی بھی ہے اچھا ایک اور بہت interesting چیز یہاں پہ ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں کہ یہ arterial pressure یہاں پہ فال کر رہا ہے اور فال کرتے ہوئے دوبارہ تھوڑا stable ہوا ہے اور پھر فال کی ہے یہ stable ہوا تھوڑا تھا اس point کو انہوں نے کہا ہے second plateau یہ ایک plateau تھا first plateau اور یہ second plateau یہ second plateau کیوں بنائے بیسکلی دیکھیں ہوا کیا یہاں پہ body body کو کام مل رہی ہے آپ کے پاس oxygen اور blood flow sympathetic nervous system نے اس کو normal لکھنے کی کوشش کی بھی ہے sympathetic nervous system کام کر رہا ہے یہاں پہ آکے sympathetic nervous system ہار مان جائے بہت ہو گئی میں اس زیادہ نہیں کر سکتا اب blood arterial pressure کام ہونا شروع ہو گیا کام ہونا شروع ہو گیا اتنا کام ہو گیا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب سب سے end میں brain میں کمی ہوتی ہے oxygen کی ٹھیک ہے پہلے body میں کمی ہوتی رہی تھی لیکن brain کو normal پہنچتا رہتا ہے سب سے end میں brain میں کمی ہوتی ہے تو یہاں پہ آکے brain میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے جب brain میں کمی ہوتی ہے تو central nervous system ischemic response کام کرتا ہے جو chapter 18 میں پڑھ چکے ہیں central nervous system ischemic response میں brain ایک آخری جان مارتا ہے body کو بچانے کے لئے ٹھیک ہے یہاں تک کم ہوتا ہے لیکن brain ابھی کچھ کرنی sympathetic nervous system بھی چھوڑا ہوتا ہے کہ بچے تم جو کرتے تو کر لو جب یہاں پہ آئینا تو brain نے کہا ہے حالات بہت خراب ہو گئی ہیں پھر brain کوشش کرتا ہے cns ischemic response کوشش کرتا ہے کہ میں تھوڑا normalize کروں تو یہ اس نے تھوڑی جان ماری تھوڑا normalize کیا لیکن ہم چونکہ مزید bleeding کرواتے جا رہے ہیں تو فائنلی پھر ہی ڈیتھ ہو گئی تو یہ second plateau اب یہ جو central nervous system ischemic response ہے یہ چونکہ آخری سہارا ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم last ditch stand کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں last ditch stand اور یہ جو point ہے یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں sympathetic reflexes are geared more for maintaining arterial pressure than for maintaining cardiac output ٹھیک ہو گیا اگر پڑھتے ہیں protection of coronary and cerebral blood flow by the reflexes جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب arterial pressure کام ہونا شروع ہوتا ہے سب سے end میں جا کے brain میں کمی آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح heart میں بھی سب سے end میں جا کے کمی آتی ہے اب اس کے لئے ہوتا ہے کہ cardiac output میں کمی آنا شروع ہوئی یا arterial pressure میں کمی آنا شروع ہوئی sympathetic nervous system activate ہوا sympathetic nervous system نے ساری باڈی کے اندر visoconstriction کروا دی visoconstriction سے کیا ہوگا arterial pressure raise کرے گا blood flow کام ہوگا اور arterial pressure raise کرے گا کیونکہ arterial pressure کو normalize کرتا ہے یہ sympathetic nervous system یہ باقی باڈی سے کرتا ہے اسے وقت ذرا امرجنسی ہے تھوڑے کم blood پر گزارہ کرو تو blood flow کام ہو جاتا ہے لیکن arterial pressure increase کر جاتا ہے لیکن اگر exercise condition میں heart کا blood flow کام کر دیا تو heart سے ہم نے ایکسٹرا کام کروانا تھا heart تو blood flow کام ہو گیا sympathetic nervous system اگر heart پر کام کر گیا تو کام تو الٹا ہو جائے گا اسی طرح اگر sympathetic nervous system brain پر کام کر گیا تو بھی کام الٹا ہو جائے گا تو sympathetic nervous system brain کو اور heart کو significantly effect نہیں کرتا وہاں پہ visoconstriction نہیں کرواتا بلکہ brain اور heart جو blood flow ہے وہ auto regulation کی بیس بھی چل رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہاں پہ oxygen کی زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پہ visoconstriction ہوتی ہے oxygen کی ضرورت کام ہے تو visoconstriction ہو جاتی ہے یعنی local regulation کی طور پہ local regulation heart اور brain میں زیادہ چل رہا ہوتا ہے sympathetic nervous system کے اثرات ان کیوں پر کام ہوتے ہیں آگے جلتے ہیں progressive and non progressive hemorrhagic shock یہاں پہ ہم نے پڑھاتا ہے ایک non progressive stage ہوتا ہے progressive stage ہوتی ہے irreversible stage ہوتی ہے پہلے انہوں نے کچھ بتایا کہ جب normal bleeding ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے sympathetic nervous system کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ heart update پہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور باقی چیزوں پہ کر رہا ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے non progressive اور progressive کو non progressive پہلے ہم non progressive کو ڈسکس کریں گے اور پھر progressive کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ example دیئے ہیں ایک graph draw کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے the recovery occurs rapidly بلکہ یہ میں باز ہوتا تھا آپ کو یہ دیکھئے یہ چھے conditions انہوں نے بتائی ہوئی ہیں تین کو انہوں نے black سے draw کیا ہے اور تین کو انہوں نے red سے draw کیا ہے بیسے کے لئے ہوا کیا یہاں پہ arterial pressure ہے اور یہاں پہ time ہے arterial pressure کو ہم نے جب کم کیا یہ number one میں دیکھیں تھوڑا سا arterial pressure کام ہوا باڈی نے اس کو normalize کر لیا normal ہو گیا آدمی پھر یہ two میں دیکھا زیادہ اور زیادہ کم کیا تو پھر بھی باڈی نے اس کو normalize کر لیا واپس بچت ہو گئی بندہ مرا نہیں three میں کافی زیادہ arterial pressure میں کمی آئی لیکن بڑی مشکلوں سے یہ دیکھیں کرتے کرتے باڈی نے normalize کر لیا death نہیں ہوئی fourth میں یہ جو fourth curve ہے اس سے بھی زیادہ arterial pressure میں کمی آئی لیکن اب تھوڑی دے پہلے باڈی نے جان ماری سیمپلی نیروی سسٹم میں سب نے arterial pressure کو بڑھانے کی کوشش کی ultimately normal نہ کر سکے اور بڑی دیرے جان مار گئے یہ دیکھیں arterial pressure zero ہو گیا death ہو گئی ٹھیک تو third تک ہم arterial pressure کو کم کر رہے تھے تو death نہیں ہو رہی تھی اس سے زیادہ کم کیا تو باڈی نے ہار مان لی اور death ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک critical level ہے اگر اس سے زیادہ arterial pressure میں کمی آ جائے تو death ہوتی ہے اس سے کم ہو تو بندہ بچ سکتا ہے یہ جو اوپر والی تین curves ہیں جس میں بندہ بچ گیا ہے یہ non progressive stage ہے اور یہ جو نیچے والی تین curves ہے جس میں بندے کی death ہو گئی ہے یہ arterial pressure zero تک چلا گیا ہے یہ progressive circulatory shock ہے progressive stage ہے progressive اس طرح سے کہ circulatory shock ہوا بڑھتا آگیا بڑھتا آگیا اور death ہو گئی اور یہ non progressive اس طرح سے کہ تھوڑا شاک ہوا لیکن progress نہیں کیا باڈی نے بچت کر لی اپنی تو ہم کہتے ہیں کہ does the hemorrhage beyond a certain critical level causes shock to become progressive وہ جو three سے آگے تھوڑا سو اور arterial pressure کم کیا وہ critical level ہے جہاں سے آگے ہم نے دیکھا کہ death ہو گئی ہے اچھا اب ہم نے دیکھا کہ پہلے جو تین ہیں non progressive ہیں ان کے اندر normalize کیا ہے باڈی نے arterial pressure کو یہ arterial pressure کو کس طرح سے normalize کرتا ہے تب سے ہم sympathetic nervous system کہتے جا رہے ہیں اور بہت چیزیں ہوں گی اب ان کو ہم study کرتے ہیں کہ کس طرح سے normalize کرتا ہے تو non progressive shock میں ہم study کرنا شروع کرتے ہیں سات چیزیں ہیں ایک 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 نیم کرتا ہوں پھر میں آپ کو نیمونک بتاؤں گا ایک ہوتا ہے بیرو ریسپٹر ریفلیکس یہ دیکھتے ہیں کہ pressure کم ہو رہا ہے blood pressure کم ہو رہا ہے اور بیرو ریسپٹر ریفلیکس برین سے کہتے ہیں کہ heart creativity بڑھاؤ کر کر آکے blood pressure کو normal کرتے ہیں پھر ہے central nervous system ischemic response جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ میں جب برین میں بھی کام ہی ہو رہا لگتی تو پھر برین جان مارتا ہے بیرو ریسپٹر ریفلیکس تو حالبک چل رہا ہوتا ہے اور اینڈ میں جاکے central nervous system ischemic response ہوا ٹھیک پھر تیسری نمبر پہ آتا ہے reverse stress relaxation stress relaxation کیا ہوتا اس میں بیسیکل ہم نے study کیا تھا کہ جب کسی بھی blood vessel کے اندر زیادہ blood آتا ہے stress پڑتا ہے تو وہ تھوڑی سی relax ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ reverse stress relaxation اس کا کیا مطلب ہے کہ جب blood volume کام ہوتا ہے تو تھوڑی سی construct خود ہی کر جاتی ہیں نیچرل ہی کر جاتی ہیں تو یہ reverse stress relaxation جب وہ تھوڑی سی construct نیچرل ہی کر جائیں گی تو زیاری بات ہے construction کی ویسے arterial pressure increase ہوگا تیسرا آپ کے پاس آتا ہے جب آپ کے پاس body میں arterial pressure decrease کرتا ہے تو kidneys رنن فارم کرتی ہیں انجیو تنسن فارم کرتی ہیں ہم نے پڑھاتا ہے رنن انجیو تنسن سسٹم جو ہے وہ expression کو کم کر کے blood volume کو increase کرتا ہے اور blood volume کی increase کرنے سے arterial pressure کو increase کرتا ہے good ہو گیا پانچوں فیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس posterior pituitary gland ہے یہ ADH بھی secret کرتا ہے پہلے kidneys نے رنن انجیو تنسن سکریٹ کیا ہے expression کو کم کرنے کے لئے posterior pituitary gland ADH کو release کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ reabsorption ہو سکے اور blood volume increase ہو چھٹے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں adrenal medulla وہ epinephrine اور nor epinephrine کو secret کرتا ہے epinephrine اور nor epinephrine ویزو construction کرواتے ہیں تاکہ arterial pressure کو بھی normalize کرسکیں heart rate کو بھی increase کرسکیں ٹھیک ہے اور پھر ساتھوے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ blood volume میں increase کر رہتا ہے due to absorption مختلف جگہوں پہ absorption ہوتی ہے intestinal track سے زیادہ fluid کو absorb کر رہتا ہے blood میں یا جو interstitial spaces ہوتی ہیں وہاں سے زیادہ fluid کو absorb کر رہتا ہے blood میں اور conservation of water and salt increase thirst پیاس بڑھ جاتی ہے جس سے زیادہ پانی پیتا ہے ultimate blood volume increase ہوتا ہے increased appetite for salt انسان زیادہ salt کا intake کرتا ہے تو باڈی میں زیادہ blood تو یہ compensatory mechanism میں ہم کافی ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں almost 4-5 چیزیں پڑھیں ہیں جو کہ blood volume کو increase کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب کونسی چیز کتنی دیر میں کام کرتی ہے 30 seconds to few minutes ان میں سے یہ 7 mechanism پڑھیں نا ہم نے ان میں سے 3 mechanism ایسے ہیں جو فوراں کام کرتے ہیں 30 seconds to few minutes میں کام کر لیتے ہیں یہ ظاہری بات ہے جو نورویس سسٹم سے وہ والے ہوں گئے یعنی یہ جو ہم نے پڑھا تھا بیرو ریسپٹر ریفلیکس یہ والا اس میں آتا ہے central nervous skimic response یہ والا اس میں آتا ہے اور اس کے علاوہ adrenal medulla نے جو آپ کے secretions کی تھی یہاں پہ nor epinephrine یہ اس میں آتا ہے ٹھیک 30 seconds to few minutes میں یہ کام ہو جائے گا پھر کچھ ان میں سے 3 mechanism نے 30 seconds میں کام کیا اور اسی طرح سے 3 mechanism ہیں جو کہ آپ کے پاس 10 minutes to 1 hour میں کام کرتے ہیں وہ 3 mechanism کون سے ہیں یہ جو رینن انجو تینسن سسٹم والا ہوا تھا یہ جو reverse stress relaxation mechanism والا ہوا تھا آپ کے پاس یہ جو ڈیس کی situation نہیں تھی یہ تقریباً 10 minutes سے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں کام کرنے میں گڑ ہو گیا اور پھر یہ جو ہے compensative mechanism یہ تو کئی گھنٹے لگاتے ہیں اب میں اس کے لئے آپ کو ایک نمونک بتاتا ہوں اور نمونک آپ دیکھئے گا نمونک ہے بکا آرک یہ دیکھئے گا بکا آرک بی فور بیرو ریسپٹر ریفلیکس اے فور آپ کے پاس ایڈرینل گلینڈ کے سیکریشن جو کہ نور اپنیفرین اور اپنیفرین تھی اور سی فور سینٹرل نویرس سسٹم اسکیمیک رسپونس ٹھیک بیرو ریسپٹر ریفلیکس ہو گیا سینٹرل نویرس سسٹم اسکیمیک رسپونس ہو گیا اور ایڈرینل میڈلو والا ہو گیا اس کے بعد اے فور انجیو ٹنسن سسٹم ٹھیک ہے جو کیڈنیز نے انجیو ٹنسن ریلیس کیا تھا پھر دوسرا اے فور آپ کے پاس جو پانسٹیجر پچوٹری نے اے ڈی اے سے ریلیس کیا تھا اور آر فور ریورس سٹریس ریلیکسیشن اور سی فور کمپنسیٹری میکنیزم اب میں نے یہ جب ایک نیومونک بنایا ہے بکا آرک کا یہ پورے سیکمینس میں بنایا ہے کس طرح سے بی اے سی یہ تین وہ چیزیں ہیں جو فرس ٹھرٹی سیکنڈس ٹو فیو منٹس میں کام کرتی ہیں بیروڈ سپٹر ریفلیکس ایڈرینل میڈللہ سے نور اپنیس لین اپنیفین اور سین ایس اسکیمیک ریسپونس یہ فوری افیٹ کرتے ہیں ٹھرٹی سیکنڈس ٹو فیو منٹس میں باقی تیر یہ دو اے اور ایک آر کون سے بھلا یہ آپ کے پاس اے ڈی ایچ آ گیا ایک اور اے آپ کے پاس انجیو ٹنسن آ گیا اور آئے آپ کے پاس ریورس ٹریس ریلیکسیشن کا آ گیا یہ تینوں وہ ہیں جو ٹین منٹس ٹو ون آر ان کا کام ہوتا ہے اور آخر میں جو کمپنسیٹری ہے یہ کئی گھنٹے لے لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ٹھرٹی سیکنڈس ٹو فیو منٹس اور باقی تین کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ ون آر ٹین منٹس ٹو ون آر اور جو کمپنسیٹری میکنزم ہے جس میں بلڈ والیم کو ابزورپشن سے ہم ری ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ ون ٹو فورٹی ایٹ آرز لیتا ہے ٹھیک تو نون پروگریسیف شاک ہم نے پڑھ لیا سٹیڈی کر لیا اب ہم پڑھیں گے پروگریسیف شاک پروگریسیف شاک میں کیا ہوتا ہے ایک وشیس سائیکل پریڈیوس ہو جاتا ہے زیادہ سے بلڈ فلو کی کمی ہوتی ہے اس بلڈ فلو کی کمی سے کارڈیک ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے بلڈ فلو کی کمی ہوئی اس کمی نے ہارٹ کی پمپنگ Ambiliti کو بھی کم کر دیا ہارٹ کی پمپنگ Ambiliti کم ہوگی تو مزید بلڈ فلو کیکم کمی آ جائے گی مزید بلڈ فلو کی کمی سے مزید ہارٹ کی اپنگ Ambiliti کم ہو گی اور کرتے کرتے ایک وشیس سائیکل اچھلے گا اور ڈیتھ کاوز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو کارڈیک ڈپریشن ہے ہارٹ کی پمپنگ Ambiliti کم ہوئی ہیں اس کے لئے ایک گراف ہے سٹڈی کرنے کے لئے یہ دیکھئے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں زیڈو ٹائم شروع شروع میں کارڈیک آؤپٹ نارمل ہے کارڈیک آؤپٹ کاف نارمل ہے رائٹ ایڈل پیسے کو ڈکریز کیا ٹو آرز بعد کیا ہوا کارڈیک آؤپٹ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تھوڑا سا ڈکریز ہوئے اس کا مطلب ہے دو گھنٹے تک ٹرینز کو بہت ریزسٹ کی ہے فور آرز بعد ٹوٹل یہ جو کارڈیک آؤپٹ تھا یہ اپنے فورٹی پرسنٹ پر آ چکا ہے اور پھر ایک اور گھنٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں فیفٹ آر میں یہ کتنا ڈکریز کر گیا ہے یہاں تک آ گیا اس کا مطلب ہے کہ شروع شروع میں کارڈیک ڈپریشن کم ہوتا ہے سلو ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بہت ریپڈ ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کارڈیک ڈپریشن کا جو ٹرینڈ تھا لیکن اب ہم اس کو ایزا فیکٹر گرنا شروع کرتے ہیں پروگریسیو شاک کس وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ شاک پروگریس کر کے ڈیٹس تک کیوں پہنچ جاتا ہے نمبر ایک کارڈیک ڈپریشن نمبر دو ویزو موٹر فیلیر نمبر تین بلوکیج آف ویری سمال ویسلز نمبر چار انکریز کیپیلی پرمیابیلٹی نمبر پانچ اس طرح سے اور نمبر چھے نمبر سات اسی طرح نمبر آٹھ نمبر نو یہ نو پوائنٹ ہمیں ڈسکس کرنے ہیں یہ میں نے آپ کو اس لئے بتایا تھا کہ سمجھ میں آجائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کارڈیک ڈپریشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا دیکھیں ہارٹ کے پاس بلڈ کی کمی ہوئی ہارٹ کم پمپ کنا شروع کرے گا تو کارڈیک ڈپریشن ہے اگر برین کے پاس کم بلڈ دانا شروع ہوگا یہ جو سمپتیٹی نوبر سسٹم کام کر رہا تھا یہاں پہ کم بلڈ گیا تو سمپتیٹی نوبر سسٹم بھی تو ہار مان جائے گا اس کو بھی تو بلڈ چاہیے جب سمپتیٹی نوبر سسٹم ہار مان جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے ویزو موٹر فیلئر یعنی ویزو موٹر سینٹر بھی اب بلڈ کی کمی کا شکار ہو گیا ہے اس سے مزید آپ کے پاس پروگریس کرے گا سرکولیٹری شاک ٹھیک ہو گیا جس طرح ہم نے پڑھاتا ہے شروع شروع میں ہارٹ کو بہت تھوڑا فرق پڑھتا ہے اور آئیس طرح سے زیادہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اسی طرح سے جب ویزو موٹر فیلئر ہے وہ کہہ رہے ہیں فورچونیٹلی شروع شروع میں جب ارلی شرطے تو شوک ہوتی ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ویزو موٹر سینٹر کو لیکن جب شوک بڑھتا جائے تو پھر ویزو موٹر سینٹر کو بھی فرق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی پھر پروگریسیف کر دیتا ہے اس کام کو تو دو طرح کی چیزیں دو پڑھ لیے فیکٹرز تیسرا فیکٹر ہے بلوکیج آئی سمال بلڈ بیسلز بلڈ فلو سلو ہو گیا ہے بلڈ فلو کے سلو ہونے کی وجہ سے مختلف ڈیٹورییشن پروڈکٹس جو ہیں مختلف فیکٹرز بننا شروع ہو جائیں گے اور مائنیوٹ بلڈ کلوٹس بننا شروع ہو جائیں گے مائنیوٹ بلڈ ایگلوٹنیشن دونا شروع ہو جائیں گی جس کی ویسے آپ کے کچھ بلڈ بیسلز بلوک ہوں گی جب بلڈ بیسلز بلوک ہوں گی تو مزید بلڈ لوہ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک تو پروگریس کرے گا نمبر تین انکریز کیپلری پرمیابیلٹی جب کیپلریز کو کم اکسیجن ملتی ہے تو کیپلریز کی پرمیابیلٹی انکریز کر جاتی ہے ٹھیک کیپلریز کی پرمیابیلٹی انکریز کرے گی تو کیا ہوگا کیپلریز سے فلویڈ باہر نکل جائے گا زیادہ پرمیابیل ہوگے نا تو زیادہ فلویڈ باہر نکل جائے گا بلڈ کا والیوم اور کم ہو جائے گا بلڈ فلو پہلے ہی کم تھا کیپلریز کی پرمیابیلٹی بڑھنے سے بلڈ کا والیوم اور کم ہو جائے گا تو یہ بھی پروگریس کروائے گا سرکولیٹری شوق کو جن ٹیشوز کو پورا طرح سے اوکسیجن نہیں مل رہی ہوگی وہ کچھ ٹاکسکس ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ان ٹاکسن کے ریلیز کی وجہ سے بھی پرابلم دارا شروع ہو جاتی ہیں ایک ٹاکسن کی اگزامپل انڈو ٹاکسن دیئے انہوں نے ٹھیک ہو گیا اب پہلی مسئلہ تھا بلڈ فلو میں ٹاکسن پر پروڈیوس ہو گئے مزید مسئلہ ہو گا تو پروگریس کروائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ جو انڈو ٹاکسن پروڈیوس کیا تھا اسکیمک ٹیشوز نے یہ انڈو ٹاکسن بھی آپ کے پاس مزید ایشوز کاؤز کروائے گا کارڈی ایک آوٹپوٹ کو کم کرے گا اور اس طرح کی ایشوز پروڈیوس کرے گا تو یہ آپ کے مزید پروگریس کروائے گا سرکولیٹری شاک کو اور انڈو ٹاکسن خاص طور پر بلڈ میں زیادہ ایبزورب ہوتا ہے تو جب بلڈ فلو سلو ہوتا ہے تو انڈو ٹاکسن کی اپڈاپسن بڑھ جاتی ہے یہ انڈو ٹاکسن کی اپڈاپسن داخل کارڈی ایک ڈیپریشن کاؤز کرتی ہے جسے بلڈ فلو اور کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پروگریسیف کام شروع کر دے گا پھر آتا ہے جنرلائیز سیلولر ڈیٹورییشن کہ عام جو سیلز ہیں باڈی کے وہ بھی ڈیٹورییٹ انشید ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بہت سا ٹاکسک ایفیکس پروڈیوس ہوتے ہیں باڈی کے سیلز کیوں ڈیٹورییٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ فیکٹرز لکھے ہوئے ہیں نمبر ایک ایکٹیو ٹرانسپورٹ آف سوڈیوم اور پروٹیشن ڈیگریز کر جاتی ہے جس کی وجہ سے سوڈیوم کے کلورین کی سیلز کے اندر اکومیلیشن ہونا شروع جاتی ہے یہ سیلز کو ایفیکٹ کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو مائٹو کانڈریا کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بہت کام ہو جاتی ہے خاص طور پر لیور سیلز میں یہ بھی سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے نمبر تین لائسوزوم برسٹ کر جاتے ہیں بریک اوپن کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو انزائنز ہوتے ہیں وہ انٹرسلولر ڈیٹورییشن کرتے ہیں وہ مصرح چیزوں کو ڈیجسٹ کر جاتے ہیں اور نمبر چار سلولر میٹابولیزم آف نیوٹرینٹس وہ کام ہو جاتے ہیں یعنی کہ گلوکوز آپ کے پاس بہت کام ہو جائے گی اور اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے ہارمونز اپنے ایکشن پروپلی نہیں کر سکیں گے یہ بھی چیز آپ نے دیکھی تو پروگریسیف شاک کی ریزن پروگریسیف شاک کیوں ہو رہا ہوتا ہے سیلولر ڈیٹوریشن کی وجہ سے شاک پروگریس کر رہا ہوتا ہے اور سیلولر ڈیٹوریشن کیوں ہو رہی ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ بہت کام ہو گئی ہے مائٹو کانڈریا کا کام بہت کام ہو گیا ہے لائسوسوم سے انسائمز باہر آ گئی ہیں اس کے علاوہ ہارمونز کے ایکشنز بڑے کمزور ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر لیور پہ بہت فرق پڑتا ہے اس کا لیور ڈیٹوکسیفیکشن سلو کر دیتا ہے لنگز پہ بہت فرق پڑتا ہے لنگز پہ جب فرق پڑے گا تو بلڈ کی اوکسیجنیشن کم ہوگی اوکسیجنیشن کم ہوگی تو پھر شوک زیاری باتیں انکریز کر جائے گا اسی طرح سے آپ کے پاس ہارٹ کے سلز ڈیمیج ہوتے ہیں ہارٹ پہ بہت فرق پڑتا ہے تو یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرح کی باتیں ہیں کہ پروگرس کروائے گا آپ کے پاس سرکولیٹری شوک کو پھر ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ ٹیشو نیکروسیز اور سوئے شوک پیچی ایلیا کیوں ہوتا ہے بیسیکلی سارے سلز کو برابر آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی کسی کے قریب بلڈ مسل گزر ہی ہے کسی کے دو سے کسی کے پاس کیپریلیز ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو سب کو برابر آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی اس کی جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو کچھ جگہ پہ زیادہ سکیمی ہو جاتا ہے کچھ جگہ پہ کامک سکیمی ہو جاتا ہے تو پیچی نیکروسیز ہو جاتا ہے کچھ جگہ پہ نیکروسیز ہے کچھ جگہ پہ نیکروسیس نہیں ہے اور یہ بھی مختلف جس طرح سیلز کا ڈیمیج مختلف آرگنز کو ایفیکٹ کرے گا اسی طرح سے یہ بھی مختلف آرگنز کو ایفیکٹ کرے گا جیسے کہ اگر یہ ہارٹ کے مسئل میں ہونا شروع ہو گیا تو مختلف ہارٹ کے مسئل صحیح سے کام نہیں کر سکیں گے اور اگر یہ لنگز میں ہونا شروع ہو گیا تو لنگز پراپر طریقے سے ریسپیریشن نہیں کاؤز کروا سکیں گی تو لنگز کی بارے میں نے لکھا ہے لنگز آلسو آفن لیڈز تو ریسپیریشن ڈسٹریس اینڈ ڈیتھ سیورل ڈیز لیٹر کالڈ شوک لنگ سینڈروم بیسیکلی بات یہ ہے جب بلڈ فلو کام ہوئے تو باڈی کے اندر اور ساری قسم کی کمپلیکسٹیز پیدانا شروع ہو گئی ہے کچھ بلڈ فلو کو کام کر رہی ہیں پروگریسیو کر رہی ہیں مزید پروگریسیو کر رہی ہیں بلڈ فلو کی کمی کو اور کچھ دوسرے قسم کو ٹاکسک ایفیکٹ کر رہی ہیں جس سے الٹیمیٹلی ڈیتھ تک ہی پہنچانے ہیں تیسرا ہے اس براسیس ان شوک ٹھیک ہے دو طرح کے ایسیڈز انہوں نے ڈسکس کی ہے یہاں پہ ایک تو جب آکسیون کی کمی ہوتی ہے تو گلائیکولسز زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے جب اینروبیک ریسپریشنز زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے اینروبیک ریسپریشنز کی نتیجے میں لیکٹیک ایسیڈ بننا شروع ہو جائے گا جب لیکٹیک ایسیڈ بنے گا اور بلڈ فلو میں کمی ہوگی تو لیکٹیک ایسیڈ ختم نہیں ہو سکے گا بلکہ اکوملیٹ ہونا شروع ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات کاربن ڈائیکسائیڈ اکوملیٹ ہوگی اور یہ کاربن ڈائیکسائیڈ مختلف طرح کے ایسیڈ بناتی ہے کاربونک ایسیڈ بنائے گی رییکشن کر کے اور اس طرح سے ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے آپ کے پاس جب بلڈ فلو کے کمی ہوتی ہے یہ نو فیکٹرز ہم نے پڑھے جب بلڈ فلو کے کمی کی ویسے نقصانات ہو رہے ہیں جو مزید بلڈ فلو کی کمی کاؤز کر رہے ہیں یا مزید انسان کو ڈیتھ کی طرف دھکیل رہے ہیں اب یہ کام جب بلڈ کی کمی ہوئی بلڈ فلو کی کمی ہوئی تو یہ نو میکنزم بھی چلنا شروع ہو گئے اور جو سات میکنزم ہم نے نون پروگریسر میں پڑھے تھے یہ والے سیون میکنزم جو انسان کو واپس زندہ کر جاتے ہیں بچا لیتے ہیں یہ سیون میکنزم بھی چلنا شروع ہو گئے اگر ان سیون میکنزم کا کام زیادہ تگڑا ہوا تو انسان بچ جائے گا لیکن اگر ان نیگٹیو چیزوں کا کام زیادہ جو کہ نیگٹیو انسان کے بڈی کے لئے نقصان نہیں ہیں اصلا میں دیکھا جائے تو پوزیٹیو فیڈ بیک ہے پوزیٹیو فیڈ بیک اگر ڈومینٹ کر گیا تو وشیس سائیکل ہو جائے گا ڈیتھ ہو جائے گی نیگٹیو فیڈ بیک اگر زیادہ ہوا تو انسان بچ جائے گا یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کری بھی تھی تو نون پروگریسف شاک اور پروگریسف شاک ہم نے ڈسکس کر لیا اس کے بعد انریورسیبل شاک ہے اور ٹریکمنٹ ہے یہ چھوٹا سے چپٹر رہ گیا یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کسی لوگ کی کنفیجن ہے کسی بھی پوائنٹ میں تو مجھے کمنٹس میں پوچھ لیں پلیز